زلاس پتال میں تینات اسٹاف نرس ہی تین لوگوں کی کرونا ریپورٹ پاسٹیو آئی ہے ریپورٹ آنے کے بعد زلاچی کسالے کے کرونا پرباری ڈاکٹر راجش کمار نے اسٹاف نرس اور ایک انپاسٹیو مریض کو میٹکل کالج اور ایک مریض کو اسپورٹس کالج میں بھرتی کر آیا ہے وہیں پاسٹیو ریپورٹ آنے کے بعد اس وارڈ کو سینٹائز کر اگلے چوبیس تیر آنٹالیس گھنٹوں کے لیے سیل کر دیا گیا ہے اس سمجھ میں زلاچی کسالے کے کرونا پرباری راجش کمار نے بتایا کہ کسی بھی مریض کی ٹریویل ہسٹری نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ سردی خانسی بخار سے پیڑت تھے جن کی ٹرونیٹ مشین سے جانچ کرائی گئی تھی ریپورٹ سسپیکٹڈ آنے کے بعد ان کی دوبارہ آرٹی پی سی آر کی جانچ میٹکل کالج میں کرائی گئی ریپورٹ پاسٹیو آنے کے بعد اسٹاف نرسہی دو لوگوں کو میٹکل کالج اور ایک کو پاسٹیو مریض کو اسپورٹس کالج میں بھرتی کرائے گیا ہے وہیں وارڈ کو پوری طرح سینٹائز کر اگلے چوبیس تیر آنٹالیس گھنٹوں کے لیے سیل کر دیا گیا ہے اس سمجھ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے دلاشی کی سالے کرونا پرباری راجش کمار نے کہا موسیقی 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 دلہ ہسپتال میں کل اور آج ملا کر کے تین پازیتیو کیس نکل کے آئے ہیں اس میں ہمارے ہاں کی ایک سٹاپ نرس تھی جو کی کارڈیولوجی یونٹ میں کام کرتی تھی تیرہ تاریخ انہوں نے ان کی سیمپلی کرائی اس میں ان کا ریپورٹ کل پوزیٹیو آ رہا ہے وہ اسپطال میں ہی بھرتی تھی لیکن ان کی کنڈیشن بڑی خراب ہو رہی تھی سانس لینے میں دکت ہو رہی تھی انہیں میڈکل کالیج کے لیے آج سوہ ریفر کر دیا گیا ہے ایک سجن اروا بجار سے آئے تھے پچھوان سال امر تھی وہ بھرتی کے دوران ہی بکھار خانسی اور شاہب کلنے سے گرسی تھے اور جانس کے بعد ان کا بھی ریپورٹ پوزیٹیو آیا ہے کیونکہ سکروں سے ہی شاہب کلنے کی پروبلم تھی اور تب انہیں بھی کوبیڈ ہسپیٹل بیاری میٹیل کالیج میں ریپرکی آئی ہے اور ایک مریض رادگھار سے آئے تھے ان کو ہلکی سردک خانسی یکھام تھی جن کو کی ہم لوگوں نے ایڈمیٹ کر کے علاج بھی کیا اور ان کی ستیتی کافی سامان نہیں ہو گئی تھی کیونکہ ریپورٹ پوزیٹیو آیا تھا ان کو کوویڈ اور سویٹل ایسپورٹ کالیج میں ریفر کر دیا گیا ریفر کرنے کے بعد پورے وارڈ کو ہم لوگوں نے سینیٹائز کیا اور سینیٹائز کرنے کے بعد سے چوبیش گھنٹے اس وارڈ کو ہم لوگوں بند رکھیں گے سب اس دوران کے چونے مسئل سے جھانچ کرائی جا رہی ہے اس میں بھی کیا کچھ سنسوڑن کرائی گیا ہے جیسے کہ پہلے وارڈ سے بھی لوگ آگ پہ پرسکتب آگتے ہیں ربنا جانچ کر رہے تھے یا بھرتی کیونکہ مریض جانچ ہوگی ہے جو ساری وارڈ میں مریض بھرتی ہیں ان کی جانچ ہم لوگ کر رہے ہیں جو سرجری سے جن مریضوں کی ہونی ہیں ان کی ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں یا پازیتیو پیسنٹ کے کنٹیکٹ میں کوئی آ جا رہا ہے اور ان کی کوئی اس طرح کیس تھی ان کا بھی ہم لوگ جانچ کر رہے ہیں اور کوئی مریض ان کی ان کی نیسے لے کر آ رہا ہے اسے ہم لوگ ایڈمیٹ کر کے ان کی سیمبلنگ کر رہے ہیں تاکہ ان کا الاغہ بھی ہوتا رہے ہیں اور جانچ کے بعد دھو بھی نتیجہ ہے اس کے انروپ ہم لوگ اپنا آگے کا سٹریجی اپنائیں گے سب ایل اگتا ہے پروندہ کا سنکھر میں بڑھتا جا رہا ہے خارکر سہر چھتیو میں اس کا سنکھر میں دیکھا جا رہا ہے سنکھر میں مریض پائے جا رہا ہے بار بار سب لوگ یہ ہی کر رہے ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالند کریں ہاتھ دھوتے رہیں سمیہ سمیہ پہ اور آناوست سے گھر سے باہر نہ نکلیں اپنی سرکشہ اپنے ہاتھ میں ہیں گین بھار دیگا میں بلکل نہ جائیں اور اپنے آپ کو بٹا کر کہ اپنے گھر میں رہیں موسیقی